قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے جن کی مدت ملازمت جو ہے وہ کل رات بارہ بجے ختم ہوئی تھی یعنی جیسے ہی چھبیس کا آغاز ہوا تھا تو قاضی صاحب ریٹائر ہو گئے تھے تو قاضی صاحب جو ہے وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے تین گھنٹے کے اندر اندر پاکستان سے فرار ہو گئے تھے حیران کن طور پر آپ دیکھئے یہی وجہ ہے کہ سوشل مڈیپیہ بات ہو رہی ہے کہ میاں نواز شریف ہوں یا قاضی فائز عیسیٰ ہوں ان کے اصل وطن تو باہر ہیں کیونکہ ان کے اساس اور جدادیں باہر ہیں یہ پاکستان تو صرف آتے ہیں عوضیں جو ہے کرنے کے لیے اور پاکستان کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے اور قاضی فائز عیسیٰ نے بھی یہ کیا یا کون ایسے کرتا ہے کہ آپ بارہ بجے آپ ریٹائر ہو رہے ہیں اور تین بجے آپ رات کی تاریخی میں ملک سے فرار ہو رہے ہیں تصویروں اور ویڈیوز پر سامنے آگئی ہیں وہ آپ نے دیکھیں ہوں گی بہت سی ویڈیوز ان کی ہیں جہاز کے اندر بیٹھے ہوئے کی لیکن وہ سوشل مڈیو پر آپ اتنی زیادہ وائرل ہیں آپ دیکھ چکے ہوں گے میں اس لیے وہ اپنی ویڈیو میں نہیں لگا رہا کیونکہ اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جب ویڈیو بنائی جاری ہے تو ان کے اس ویڈیو میں کچھ اور بھی جو ہے وہ میل فیمل جو ہیں وہ گزر رہے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ پتہ نہیں ظاہر ہے وہ تو نہیں کبھی چاہیں گے وہ پرائیویٹ لوگ ہیں کہ ان کی تصویر یا ویڈیوز اس طرح سے وائرل ہو تو قاضی صاحب کے ساتھ ان بچاروں کی بھی تصویریں اور ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں تو اس لیے میں اپنی اس ویڈیو کے اندر وہ تصویر اور وہ ویڈیوز نہیں لگا رہا ہے جس میں قاضی صاحب کے ساتھ اور بھی جو ہیں کچھ جو پیسنجرز ہیں ان کی تصویر یا ویڈیوز جو ہیں وہ دکھائی دے رہی ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ قاضی فائز ع عیسیٰ جو ہیں وہ سولہ سپٹیمبر کو مسلط ہوئے تھے پاکستان کے اوپر یا مسلط کیے گئے تھے اور نواز شیف اکیس سکتوبر کو یعنی تقریباً ایک ماہ اور چار دن بعد پاکستان لینڈ کیے تھے اور اس کے بعد میاں نواز شیف ایک بار بھی یوکے نہیں گئے اور پھر میاں صاحب جو ہے وہ اس کا گئے ہیں جب قاضی فائز عیسیٰ کو ساڑھے دس بجے الویدائی ریفرنس دیا جانا تھا جمعے والے دن پچیس سکتوبر کو تو قاضی فائز عیسی سے پہلے ہی میاں نواز شیف پاکستان سے فرار ہوئے پاکستان سے بھاگے اور اس کے بعد اب قاضی فائز عیسیٰ بھی پاکستان سے فرار ہو چکے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے جو ہمارے دوست ہیں ذلکرین اقوال ان کی خبر ہے کہ تین ماہ تک وہ پاکستان نہیں لوٹیں گے لیکن میری اس حوالے سے اسیسمنٹ یہ ہے کہ ابھی قاضی صاحب آئیں گے ابھی ان کے لیے جتنا پاکستان رہنا مشکل ہے اتنی باہر رہنا مشکل ہے جب تک مجودہ رجیم ہے جو جو شخ جن جن رودوں پر بیٹھی ہیں ان کے ہوتے ہوئے قاضی صاحب باپس آئیں گے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ پاکستان میں ان کو پوری طرح سے پروٹیکٹ کیا جائے گا چاہے ان کے ساتھ پولیس کی کئی گاڑیاں رینجرز کچھ بھی کرنا پڑے سیبل ٹریس میں سیکیورٹی اور جو بھی کرنا پڑے کیا جائے گا اور ان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس نظام کے لیے قاضی فائز صاحب نے کیا کچھ کیا ہے تو میرے خیال ہے ابھی وہ پاکستان آئیں گے اور ان کو نواز آ جائے ان کو کئی نکے لگایا جائے اور ان کو پھر کیونکہ شریف خاندان کبھی بھی اپنے ہواریوں کو اپنے ہامیوں کو اپنے چمچوں کرچوں کو جو ان کے لیے اپنے حلف سے غداری کرتے ہیں ان کو شریف خاندان کبھی بھی ذاتی جیب سے اپنے ذاتی پیسوں پر تنخواہ پر نہیں رکھتا ملازمت پر نہیں رکھتا حسن عواز حسین عواز کی ملوں میں فیکٹریوں میں یا ان کے کاروبار میں ان کو ملازمت پر نہیں رکھا جاتا بلکہ عوام کے ٹیکس کے پ کہاں کھاں لگایا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں یہ شریف خاندان کا یہ بطیرہ ہے کہ نوازتے ہیں خیال پورا رکھتے ہیں لیکن عبام کے ٹیکس کے پیسوں سے اپنی سیاتھی جیب سے یہ نہیں کرتے تو قاضی فائزی سے آئے گا اس کو کئی نے کئی لگایا جائے گا کسی نہ کسی طرح سے اس کو اس کا رول برقرار رکھا جائے گا کیونکہ جتنا اس نے پاکستان کو کمزور کیا ہے تو انٹرنیشنل قوتیں ہوں تو وہ بھی چاہیں گی کہ ایسا شخص پاکستان میں رہنا چاہیے کسی کسی کردار میں تاکہ جتنا وہ اور انسیٹینیٹی پاکستان میں پیدا کر سکتا ہے وہ کرے تاکہ لوگوں کا اس سسٹم سے اعتماد اٹھے لوگ پاکستان چھوڑ کر جائیں پاکستان کے اندرے کیوس ہو انارکی ہو خانہ جنگی ہو ایک نفرت نہیں ہو تو ایسا شخص بیرونی قوتوں کو تو بہت زیادہ جو ہے وہ فیور کرتا ہے ان کے لیے تو فائدہ مانتا ہے سود مانتا ہے ان کے لیے تو وہ آئیں گے میرا خیال ہے اور ان کو کسی نہ کسی رول میں دوبارہ رکھنے کی کوشش کی جائے گ اب آج ہیں اس بات پر کہ آج کیا کچھ کیا ہے یعنی افریدی صاحب نے دیکھیں سب سے پہلے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے فل کورٹ میٹنگ بلائی ہے اس کے بعد انہوں نے ویب سائٹ پہ جو لسٹ جاری کروائی ہے جو جائجز کی اس میں یہ چپٹر کلوز کر دی ہے کہ سینئر پی نیجائج منصور علی شاہ صاحب ہیں اور ان کے بعد سینئر ایٹی میں مونی وختر صاحب ہیں پھر انہوں نے پریکٹرس ان پرسیجر کمیٹی جس پہ ہم لاسٹ نوری میں تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ انہوں نے منصور علی شاہ صاحب کا مطالبہ مانا ہے اور انہوں نے جو پریکٹرس ان پرسیجر کمیٹی ہے اس میں سے امیلی دین خان صاحب کو نکال باہر کیا ہے اور مونی وختر صاحب ان ہو گئے ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے بینچز کی تشکیل کر دیا ہے آٹھ بینچ انہوں نے جو ہے وہ تشکیل دیا ہے مونی بختر صاحب کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کی ہے اور بتائے جا رہا ہے کہ جو یا یہ منصور علی شاہ صاحب تھے وہ بھی آن بورڈ تھے سارے معاملے میں آٹھ بینچ انہوں نے بن تادو کہ لگتا ہی ہے کہ وہ بیک لاغ کو بڑی تیزی سے کام کرنا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جناب انہوں نے ایک ایک بینچ کے سامنے تیس تیس کیسز جو ہیں وہ لگا دیئے ہیں گو کہ ابھی کافی ایشو رہے گا یعنی روزانہ دس دس پندرہ پندرہ کیسز شاید صرف وہ ایسے ہوں جو آئینی بینچ کی طرف بھیجے جائیں کیونکہ اس آئینی ترمیم نے وہ تباہی اور بربادی پھیری ہے کہ کنفیون ہیں کون سے کیسز زدہ رہیں گے کون سے آئینی بینچ میں جائیں گ ہوگا اور بڑی کنفیون ہوگی تو سینکنوں کیسز بغیر جو ہے ہر ہفتے سینکنوں کیسز جو ہیں وہ بغیر سنیں ججز جو ہیں وہ آئینی بینچ کو بھیجیں گے اور اس سے بھی بڑا جو ہے وہ نقصان ہوگا اچھا اس کے بعد آج ہے جی بینچ کون کون سے بنائے ہیں یعیہ افریدی صاحب نے پہلا بینچ یعیہ افریدی صاحب اور شاید بلال حسن صاحب پر مشتمل ہے دوسرا بینچ مونی بختر صاحب اور اتھر بنیلا صاحب پر مشتمل ہے بینچ تھری جو ہے وہ جسٹس امون خان مندخیل جسٹس مزورت علالی جسٹس ملک شہزاد احمد خان بینچ فائب جسٹس محمد علی مزر جسٹس سید حسن عزر رزوی بینچ سکس جسٹس آئیشہ ملک جسٹس اکیل احمد عباسی بینچ سیمن جسٹس شاہد وحید جسٹس نئیم اختر افغان بینچ ایٹ جسٹس سردار تارک مسعود اور جسٹس مزر علمی اخیل یہ ہیں جناب بینچز جو انہوں نے بنائے ہیں اور یہ ایک بڑی جو ہے وہ پیش رفت ہے اس کے بعد آجائیں جناب انہوں انہوں نے ساتھ تاریخوں اس دادے تحشت گردی کی جو عدالتیں ہیں ان کے جو انتظامی جج ہیں ان کو طلب کر لیا ہے اور ان سے کارگردی رپورٹ مانگ لیا یہ بہت اہم ہیں دیکھیں ایک درہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے نو مئی کے کیسز کی کارگردی رپورٹ مانگ لیا ہے نو مئی کے کیسز ایٹی سی کورٹس میں پینڈنگ ہیں اور اب آپ دیکھیں گے کہ میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ بڑی تیزے سے ایٹی سی کے جو قید ہیں لوگ وہ رہا ہوں گے ان کو زمانتے دی جائیں گی اب کبھی امکان ہے کہ یاسمین راشی صاحبہ ہوں عمر سرفراد سیما صاحبوں اجاز احمد چودری صاحبوں ان کو بڑے جلدی رہا کر دیا جائے گا کیونکہ یہ جو انہوں نے کارگردی رپورٹ مانگی ہے تو کامپینٹ ٹانگ جائیں گی ایڈمیسٹریٹیو ججوں کی اور جیسے میں نے آپ کو ایک اپ ڈیٹ دی تھی کہ برحان موظم ایڈوکیٹ صاحب کے ساتھ میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ جو جج علی نیلم صاحبہ نے ہٹائے تھے جو بڑے زبر علی نیلم صاحبہ نے ہٹا دیا تھا تو وہ جج جس نے عمران خان صاحب کی زمانتیں نومہی کی سننی تھی اور جن کے پاس نومہی کے بہت سے کیسز تھے اس جج کو علی نیلم صاحبہ اور پنجاب حکومت نے دو ماہ اور دس دن بعد لگایا ہے آپ اندازہ لگائیں دو ماہ اور دس دن تک اس عدالت میں جج ہی نہیں تھا جس نے عمران خان کی زمانتوں کا کیس سننا تھا تو اب آپ دیکھیں گے کہ اس سے بڑی تیزی سے آپ کامپینٹ ٹانگیں گی ساتھ سے پہلے بھی بڑی ڈیویلپمنٹس مین جو ہے اس وقت آپ کو پتا ہے کہ جو ان کو لگانے کا کریٹریہ ہے وہ ہے نو مہی کے کیسز میں کون سا جگہ ڈیلیور کر سکتا ہے وہ اور جج محمد عباس جیسے آزاد ججز جن کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اس کے بعد ملک شہزاد عمد خان صاحب نے جو ہے وہ ملک شہزاد عمد خان صاحب نے ایک توہینی عدالت کی کاروائی بھی شروع کی تھی ملک شہزاد عمد خان صاحب کے جو چار پانچ جرائم تھے وہ کیا تھے دیکھیں آج کیوں ملک شہزاد عمد خان صاحب کا احتر نام ہیں لوگوں کے دلوں میں لوگ ان کے لیے دعا کرتے ہیں لوگ ان کو سلوٹ کرتے ہیں لوگ ان کا مطلب عزت سے ان کا نام لیتے ہیں اور میں نے یہ کہا تھا کہ جب یہ پنجاب کی سڑکوں پر جو ایک واقعہ مبینہ طور پر ہوا تھا جو کچھ لوگ کہتے ہیں ہوا ہے کچھ کہتے ہیں نہیں ہوا اور پنجاب میں بچے سکول کے اور کالیجز کے سٹوڈنٹس سڑکوں پر تھے میں نے کہا تھا کہ اگر ایک بار کیونکہ اس وقت لارکورٹ میں مولا گیا کوئی فرق نہیں پڑا سٹوڈنٹس کو لیکن میں نے کہا تھا کہ ایک بار آپ کہہ دیں کہ ہم ملک ہم عطر من اللہ بلکہ عائشہ ملک صاحبہ اور عطر من اللہ صاحب ملک شہزادہ مد خان صاحب ان تین ججز پر مشتمل ہم ایک بینچ بنا رہے ہیں جو اس معاملے کو دیکھے گا سپرین کورڈ پر ایڈیاس اس کو دیکھے گی تو میں نے کہا تھا ایک منٹ میں اتجاج ختم ہو جائے گا جیسے ہی سٹوڈنٹس سنیں کے نام کہ عائشہ ملک صاحبہ عطر من اللہ اور ملک شہزادہ مد خان ہیں ایک منٹ کے اندر اندر پروٹیس خ ختم ہو جائے گا یہ ہوتا ہے عدلیہ پر اعتماد اور میں آپ کو بتاؤں کہ بات ہو جی تھی بیسے سعادہ رسول صاحب کے ساتھ کہ عدلیہ کا وہ احترام بھی رہا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں بیسے سعادہ رسول صاحب کہ اگر منصور علی شاہ صاحب آ جاتے تو دوبارہ اس احترام کی طرف عدلیہ چلی جاتی اب بھی وہ خیر ہوف فول ہیں کہ جو اقدامات کر رہے ہیں یا افریدی صاحب اس سے عدلیہ کے احترام بڑھے گا کہ کیا عدلیہ کے احترام کہ اگر عدالت کسی کو اپنے سامنے کھڑے ہوئے شخص کو سزائے موت بھی سناتی تھی تو احترام یہ ہوتا تھا ججز کا یعنی جس کو سزائے موت سنائی جاتی تھی اس کو بھی پتا ہوتا تھا کہ ہاں میں نے قتل کیا اور مجھے سزائے موت ہوئی ہے تو وہ ہدکڑیوں کے ساتھ بھی ججز کو سیلوٹ کرتا تھا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے سزائے موت سنائی ہے میں نے جنم کیا ہے لیکن وہ جاتے ہوئے جو ہے وہ ججز کو جو ہے وہ الٹے پاؤں مرتا تھا کہ تاکہ وہ مطلب ججز کا ایک احترام اس طرح کا ہوتا تھا عدلیہ کا جس اعترام کو جو ہے وہ قاضی فائزی صاحب نے تباہ اور برباد کر دیا اور پہلے بندیال صاحب کے دور میں عدلیہ کو کمزور کیا اور پھر اپنے دور میں بے وقت کیا اور بے وقت کر کے چلے گئے تو یہ دیکھیں ملک شہزاد صاحب کے چارپان جو جرائم تھے ان میں پہلا جرم یہی تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ لاپتہ افراد کی جو کیسز تھے وہ آزاد ججز جسٹس شاید کریم جیسے ججز کے سامنے لگانے شروع کر دیئے تھے پھر دوسرا ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے جب سپرین کورٹ نے چھ ججز کے خط کے بعد ریکمنٹیشنز مانگی تھی تو انہوں نے بہت سخت ریکمنٹیشنز لکھ کے بھیجی تھی اور حقائق لکھ کے بھیجے تھے تیسرا ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے ٹربیونل کے لیے آزاد چھ ججز کے نام دیئے تھے جن میں سے چار عبالی انیلیم صاحب نے ٹراب کر دی ہیں چوتھا جو ان کا کام تھا وہ انہوں نے ایٹی سی میں آزاد زبردست ججز لگائے تھے جو اپنے حلف سے وفا کرنے والے تھے جج محمد عباس جیسے پانچوں جرم ان کا یہ تھا کہ انہوں نے جو محمد عباس صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا سرگودہ والے جج اس پر انہوں نے توہین ادالت کی کاروائی شروع کی تھی تو اس طرح سے ملک شہزاد عمد خان صاحب کا عزت احترام مقام مرتبہ بڑھا اور پھر اس کے بعد جیسے وہ گئے تو عالی انیلیم صاحب نے پھر ان ججز کو ہٹایا جو پنجاب حکومت بھی چاہتی تھی کہ ان کو ہٹایا جائے اور تب سے پھر تقریباً کیسے جو ہیں وہ نو مہی کے رک گئے اب یہ بڑی امپورٹنٹ ہے ایٹی سی کورس کے یہ جب رپورٹس آئیں گی کہ کون سا کیس کب سے پینڈنگ ہے تو بڑی دلچسپ صورتحال جو ہے وہ حکومت کے لیے ہونے والی ہے پھر انہوں نے جائے افریدی صاحب نے لائس ٹیمنگ کے حوالے سے ٹاسک دے دیا ہے محمد علی مزہ صاحب کو محمد علی مزہ صاحب کر بھی لیں گے اور پہلے یہ ایک رولز بنانے کے حوالے سے اور کچھ کام جو ہے وہ اترمیلہ صاحب اور محمد علی مزہ صاحب کو دیا گیا تھا اس کے بعد جناب یہ میں آپ کو اداع چکا ہوں کہ تیس تیس کیسز انہوں نے لگائے ہیں بینچز کے سامنے اور جمعے والے دن جو ہے وہ بیس بیس کیسز لگائے ہیں ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے آٹھ کو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس جو ہے وہ بلا لیا ہے یہ بھی بہت بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بہت سے معاملات پینڈنگ ہیں راجہ موسی نجاز صاحب کا میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا انہوں نے درست نشان دے گی کہ سکندر سکنان راجہ اور الیکشن کمیشن مبران کے خلاف بھی ریفرنس پینڈنگ ہے آمیر فاروق صاحب کے خلاف بھی ریفرنس پینڈنگ ہے عمران خان صاحب کی جانب سے بڑے تگڑے ریفرنسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں تو سپریم جوڈیشل کونسل کو وہ کس طرح سے چلاتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کچھ ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف جو ہے وہ فضول قسم کے ریفرنسز پینڈنگ ہیں اس کو بھی وہ دیکھیں گے تو یہ جناب صورتحال ہے یہ معاملات ہیں پہلا دن ان کا بڑا شاندار رہا بڑا زبردست رہا یہ سارے اقدامات انہوں نے جو ہیں وہ کیے ہیں تو دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں اور لگتا یہ ہے کہ حکومت کے لیے مشکلات خاصی بڑھنے والی ہیں اور اب کل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پرسوں کیا ہوتا ہے اور کس طرح چیزوں کو لے کے چلتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پرسوں کی فل کورٹ میٹنگ ہے اس میں مصول علی شاہ صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہو سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے آنے کے بعد ایک اور فل کورٹ میٹنگ جو ہے وہ ہو ابانے صدر میں کیا کچھ ہوا اس کے حوالے سے نئی تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ میں نیکس ٹوڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مجھے اپنے دعام یاد رکھیں لگنے مام سب کامی ناصر ہو اللہ حافظ